ہیلو فرینڈز بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل جے کے انٹرٹینمنٹ اولٹری کی جی کے پر دیکھیں فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائبر والا بٹن دوائی اور سامنے والے بیل آئیکن کو بھی اون کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل جائیں اور دیکھیں فرینڈز یہ دلی سلطنت کا ہمارا تھرڈے پارٹ ہے تو اس میں ہم اس دلی سلطنت کو کمپلیٹ کر دیں گے فرینڈز اگر آپ اس کے پہلے پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر جا سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فرینڈز اس سے پہلے کہ ہم پہلی کر چکے ہیں اپلوڈ کر چکے ہیں تو اب ہے کھل جی ونس دیکھیں فرینڈز کھل جی ونس نے جو ساسن کیا تھا یہ کیا تھا 1290 سے 1320 تک جلال الدین فروش کھل جی 1290 عزبی میں دلی کا سلطان منہ سلطان مننے سے پہلے یہ ہے بلند سہر کا اقتدار تھا اس کے ساسن کال میں منگول دلی میں بسے جنہیں نوین مسلمان کہا گیا 1296 میں جلال الدین فروش کھل جی کی ہتیا کر علال الدین کھل جی دلی کا ساسک بنا اب دیکھیں فرینڈز نیکسٹ ہے علال الدین کھل جی تو علال الدین کھل جی نے جو ساسن کیا ہے وہ کیا ہے 1296 سے 1316 تک جلال الدین فروش کھل جی کے ساسن کال میں علال الدین کھل جی کڑا مانک پور کا سوبے دار تھا 1296 میں اس نے دیوگری پر آکرمڑ کیا اپنی بجوے سے اتصاہیت علال الدین کھل جی نے سکندرے سانی یعنی دوتھے سکندر کے وادی گرہن کی دیکھیں فرینڈز یہ تھوڑا ایمپورٹینٹ ہے کہ دوتھے سکندر کے وادی کس نے گرہن کی تو یہ تھی علال الدین کھل جی نے اس کے سمیے میں دلی میں حاج جی مولے نے بیدروں کیا جسے حمید الدین نے سماپت کیا علال الدین نے خمس یعنی خمس ہوتا تھا لوٹ کا دھن میں سلطان کا حصہ ایک بٹے چار کے ستھان پر تین بٹے چار کر دیا سروپرثم علیمہ برگ کے پربھاو سے تتھا مارگ درسن سے سویتنطر ہو کر ساسن کرنے کا سرے علال الدین کھل جی کو پرابت ہے یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا علیمہ برگ سے رائے مصورہ جو بھی لے کر یہ ساسن کرتے تھے لیکن سب سے پہلے جو علال الدین کھل جی ہیں انہوں نے علیمہ برگ کے پربھاو سے ہٹ کر ساسن گیا اس نے سیننے بیواغ کو سنگڑیت کرتے ہوئے ایک بڑی ستھائی سینہ بنائی یعنی سب سے پہلے ستھائی سینہ بھی انہوں نے ہی بنائی اس نے سینکوں کے لیے ہولیا رکھنے کی پرثہ آرمب کی گھوڑوں کو داگنے کی پتی بھی آرمب کی علال الدین کھل جی اپنی باجار نیانترن پرڑالی کے کاراں جانا جاتا ہے اس نے مول نیانترن کے لیے دیوانے ریاست سہنائے منڈی کی نکتی کی بھو راجس بیعبستہ کا ادھک پربھاوی بنانے کے لیے علال الدین کھل جی نے دیوانے مست خراج کی اس تھاپنا کی اس نے دو نئے کر مکان کر تتھا چرائی کر لاغو کی اس نے پہلے یہ کر نئی ہوتی تو اس نے لاغو کی مکان کر اور چرائی کر علال الدین کھل جی نے دلی میں علائی دروازہ ہوج خاص شیری کا قلعہ جماعت کھانا مسجد اتیادی کا نرمان کروایا یعنی انہوں نے نرمان کر آئے علال الدین کی مرتیو کے بعد قدب الدین مبارک کھل جی ساسک بنا اس نے خلیپا کی اپادی دھارن کی اس نے کیا گیا تھی خلیپا کی اپادی دھارن کی نیکسٹ ہے تغلق بنس تغلق بنس جو جلائے وہ چلائے تیرہ سو بیس تک چودہ سو چودہ تک یعنی تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ اب اس کا جو سنسطح پہ کہے ہیں وہ ہے گیا سو دین تغلق اور انہوں نے ساسن کیا ہے تیرہ سو بیس سے تیرہ سو پچیس تک تو گیا سو دین تغلق تیرہ سو بیس میں دلی کا سلطان بنا گیا سو دین تغلق کا نام گاجی تغلق یا گاجی بیگ تغلق تھا علال الدین کھل جی کے سامے اس نے کرسی اتپادن میں بردھی کی اور دھیان دیا اس نے نہروں کا نرمال کروایا تو سب سے پہلے نہروں کا نرمال کس نے کروایا تھا گیاس الدین تغلق نے اس نے دلی کے نکٹ تغلق آواد نگر کی اس تھاپنا کی تتھا اپنی رازدھانی بنایا اب دیکھے فرنس نیکسٹ ہے محمد بن تغلق تو انہوں نے جس آسن کیا ہے وہ کیا ہے تیرہ سو پچیس سے تیرہ سو اکیابن تک گیاس الدین تغلق کی مرتیو کے بعد تیرہ سو پچیس اس بی میں محمد بن تغلق یعنی جونہ کھا ان کا نام کیا تھا جونہ کھا دلی کا سلطان بنا دلی کے سلطانوں میں بہت پہلا سلطان تھا جس نے یوگیتہ کے ادھار پر پد دینا آرمب کیا یعنی جس کی جیسی یوگیتہ کوالیفیکیشن کے حساب سے پد دینا آرمب کیا محمد بن تغلق کے ساسن کال میں دکشل میں ہریہر ایبا مبکہ نامک دو بھائیوں نے تیرہ سو چھتیس اس بی میں سویتنت راجعہ بیجائے نگر کی اس تھاپنا کی اس نے دلی سے دولتاواد رازدھانی اس تھانانتریت کی اور اسی نے کیا کیا تھا کرسی کے بکاس کے لیے دیوانی کوہی نامک بیبھاگ کی اس تھاپنا کی اور اسی کے سامنے مورکوں کا یعطری ابنے وطوطہ تیرہ سو تیتیس اس بی میں بھارت آیا تو اس نے کیا کیا تیرہ سو بیالیس میں ابنے وطوطہ کو چین کے دروار میں اپنا رازدود بنا کر بھیجائے تھا تیرہ سو اکیابن اس بی میں سندھ کے سمیپ تھٹہ میں اس کی مرتیوں ہو گئی اب نیکسٹ ہے دیکھیں فرینس فروزسا تگلک جب محمد بن تگلک کی مرتیوں ہی تو اس کے بعد آئے فروزسا تگلک اور انہوں نے ساسن کیا تھا تیرہ سو اکیابن سے تیرہ سو اٹھاسی تک محمد بن تگلک کی مرتیوں کے بعد فروزسا تگلک قللی کا سلطان وانا اس نے چار کر خراج خمس ججیا تتھا جکات لگائے ججیا پہلے برہم ملو کو چھوڑ کر سبھی ہندو پر لگایا جاتا تھا اس نے برہم ملو پر بھی ججیا کر لگایا فروزسا تگلک نے ادھا بیخ تتھا سنسگانی نامک سکھ کے چلائے اس نے دلی میں جامہ مسجد کتب منار سمسی تلاب کا پنردھار کر آیا اور اس نے کیا کہتا میرٹ تتھا توپرا سے اسوک اسطح ممنگبا کر دلی میں فروزسا کوٹلا میں اسطحانانتریت کروائے اس نے برنی تتھا افیو جیسے اتحاس کاروں کو سنگرشن پردھان کیا برنی نے فتوہ جہانداری تتھا تاریخ فروزسا ہی کی رچنا کی فروزسا تگلک نے فتوہات اے فروزسا ہی نام سے اپنی آتمکتھا لکھی یعنی فروزسا یہ ایمپورٹینٹ ایفرن کہ کس نے جو اسوک اسطح ممنگبا کر دلی میں اسطحابیت کرائیا تو کرایا تھا افروزسا تگلک نے دیکھے فرنس تیمور لنگ کا آکمڑ تو یہ ٹرانس اوکسیا کا جاگردار تھا یعنی تیمور لنگ تیرہ سوٹھانوے اس بھی میں اس بھی میں اس نے بھارت پر آکمڑ کیا اس سمیں دلی کا ساسک ناصر الدین محمود تگلک تھا تیمور نے خجر خان کو ملتان لاہور تتھا دیپالپور کا ساسک نیپت کیا تیمور نے پندرہ دنوں تک دلی کو لٹا اس نے فروزاواد میرٹ حریدوار تتھا کانگلہ پر بھی آکمڑ کیا دیکھے فرنس نیکسٹ ہے سید ونس سید ونس کا جو راج ہے یہ ہے چودہ سو چودہ سو چودہ سو اکیابن تک اب اس کے جو سنس تھاپا کیمو ہے خجر خان یعنی جب تیمور لنگ نے دلی کو لٹا تو اس نے خجر خان کو وہاں کا ساسک نیپت کر دیا تھا تو انہوں نے ساسن کیا ہے چودہ سو چودہ سو چودہ سو اکیس خجر خان تیمور لنگ کا سینہ پتی تھا خجر خانے سلطان کے وضلے ریعت آلہ کی اپادی گرل کی اس نے اپنے سکھے نہیں بنوائے تتھا تگلک ساسکو کے نام کے سکھے اس نے اپنے کال میں پرچلیت کر دیا اس نے اپنے سکھے نہیں بنوائے تھے تو تگلک سلطان تھے ان کے ہی سکھے اس نے چلنے دیئے نیچٹ ہے مبارک سا مبارک سا نے چودہ سو اکیس میں ساسن پرارمب کیا تتھا اس نے سا کی اپادی دھارن کی اس نے مبارک آباد کی ستھاپنا یمنا نگر کے کنارے کی یعنی یمنا کے کنارے اس نے مبارک آباد کی ستھاپنا کی مبارک سا نے یہایا احمد کو سنگرکسن پردان کیا جس نے تاریخ مبارک سا کی رچنا کی سید ونس کا انتیم ساسک علاؤدین عالم سا تھا جس نے بہلول لودھی نے اے پدست کر دلی میں سید ونس کا ساسن سمعبت کر دیا یعنی اسے بہلول لودھی نے کیا اے پدست یعنی پد سے ہٹا کر دلی میں سید ونس کا ساسن سمعبت کر دیا اب دیکھیں فرنس نیکسٹ ہے لوڈی ونس اس کا جو ساسن کال ہے وہ ہے 1451 سے 1526 اور اس کا جو پہلا راجہ ہے وہ ہے بہلول لودھی اور اس نے ساسن کیا ہے 1451 سے 1489 تو بہلول لودھی نے لوڈی ونس کی اسطحابنہ کی دلی پر پرثم افغان راجیہ کی اسطحابنہ کا سرہ بہلول لودھی کو جاتا ہے یعنی پہلا افغان جو راجیہ کیا ہے وہ بہلول لودھی نے کیا ہے دلی کا سلطان بننے پر اس نے گاجی کی اپادی دھارن کی اس نے بہلولی نامک سکھا جاری کیا یہ ہے سکھا اکور کے ساسن کال تک پرچلن میں رہا تھا بہلول لودھی کی مرتیو چودہ سو نواسی ایزبی میں ہوئی اس کے بعد اس کا پتر نجام خان ساسک بنا سکندر لودھی اس نے ساسن کیا چودہ سو نواسی سے پندرہ سو سترہ نجام خان سلطان سکندر سہا کے نام سے چودہ سو نواسی ایزبی میں ساسن آرم کیا یعنی جو اس کا پتر تھا بہلول لودھی کا نام تھا نجام خان نجام خان جو ساسن کیا تھا وہ کیا تھا سکندر سہا کے نام سے اب اس نے بھومی پیمائیس کے لیے گجے سکندری نام پیمانے کا پرچلن کیا پندرہ سو چار عزبی میں اس نے آگرہ نگر وسائی تتھ اسے اپنی رازدھانی بنایا کعویر داس سکندر لودھی کے سمکالین تھے سکندر لودھی نے گل روکھی اپنام سے فارسی میں قویتائیں لکھی گلے کی بیماری کے کارا سکندر لودھی کی مرتیو پندرہ سو سترہ عزبی میں ہو گئی ابراہیم لودھی ابراہیم لودھی نے جو ساسن کیا ہے وہ کیا پندرہ سو سترہ 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 عزبی پندرہ سترہ عزبی میں سکندر لودھی کی مرتیو کے بعد ابراہیم لودھی ساسک بنا یہ دلی سلطنت کا انتیم ساسک تھا ابراہیم لودھی نے اپنا راج یا عزبی آگرہ میں کیا تتھا ابراہیم سہا کی پد بھی دھارن کی پندرہ سترہ عزبی میں ابراہیم لودھی رانہ سانگا سے خطولی کے یود میں پاراجت ہوا 21 اپریل 1526 عزبی میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لودھی بابر سے پاراجت ہوا اسی کے ساتھ لودھی ونس تتھا دلی سلطنت کا ساسن سما ہو گیا مغل ونس بابر کو بھارت پر آکمار کرنے کے لیے نیوان یعنی جو نیوطہ بھیجا تھا وہ پنجاب کے ساسک دولت کھا لودھی اور ابراہیم لودھی کے جو چاچا تھے آلم کھانے دیا تھا کہ آئیے اور یہاں بھارت پر آکر آکر کیجئے دیکھیں فرنس اس کے بعد جو ہم ویڈیو بنائیں گے وہ ہوگی مغل بنس پر دیکھیں فرنس کسی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتے رہے